آج کے لیکچر میں ہم 15.2 شروع کر رہے ہوں گے اس میں ہم limits in double integrals دیکھیں گے اور پھر ہم ایک example solve کر دیں گے basically ہمیں اس section میں variable limits define کرنے ہیں ابھی تک ہم نے جو بھی limits دیکھے ہیں ان میں اگر کوئی بھی function given ہو تو اس میں جو lower limit ہے وہ کوئی constant ہوا کرتے تھے 1,2,3,4 یہ ہمارے پاس constant ہوا کرتے تھے اور یہ تب possible ہے جب ہمارے پاس جو region ہے وہ rectangular shape کا ہے یا square shape کا ہے تو ہمارے پاس limit constant ہوا کرتے اس کی reason آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں limit constant آیا کرتی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو x axis میں جو lower limit ہے limit وہ ایک لائن ہے upper limit x axis کی ایک لائن ہے اسی طرح lower limit y کی ایک لائن ہے اور lower limit جس کی وجہ سے constant limit ہمیں مل رہی ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس زیادہ تر question ایسے ہیں جن میں جو limit جو region ہے یعنی جو domain ہے وہ constant نہیں ہوتی ہے میں اس کو پہلے یہاں draw کر دوں مثال کے طور پہ آپ کے x y plane میں x y plane میں جو region ہے وہ کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے یا کچھ ہمارے پاس ایسے shape بھی ہو سکتی ہے اور پھر یہاں کوئی surface ہوگی یہاں کوئی surface ہوگی تو اس کا y axis f of x y value لے رہے ہوں گے تو یہاں پر بھی اسی طرح کا values مل رہی ہوں گی اور ہم نے پھر یہ یہ volume ہم نے find کرنا ہوگا volume under the surface for that particular region اس particular region کے لئے ہمیں وہ volume find کرنا پڑے گا پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ اس جگہ پہ اس جگہ پہ کوئی ہمارے پاس rectangle ہے تو یہاں پر rectangular shape میں اس کی values ملتی تھی اور وہ volume ہمیں ملتا تھا اگر یہاں پر کوئی ہمارے پاس square ہے square کے case میں یہاں square ہمیں ملے گا ہم وہ volume under the surface find کریں گے اگر ہمارے پاس یہاں پر کوئی for example کوئی اس طرح کا region ہے تو یہاں پر اسی طرح سے تمام values اس surface پر ہمیں مل جائے کرتی تھی اور اس کا volume under the surface تمام کا volume نہیں surface شاید یہاں تک پھیلی ہو ٹھیک surface یہاں تک پھیلی ہو یہاں تک لیکن ہم نے اس region سے values لینی ہے اور اس کا volume find کرنا ہے اب question یہی ہے کہ ہمارے پاس اگر region یہ جو region r ہے اگر یہ region r general shape کا ہے general region ہے یعنی کہ square اور rectangle shape کا نہیں ہے تو پھر ہم limit کیسے find کریں گے تو اس کی جو limit ہے وہ constant نہیں رہیں گے وہ ہمارے پاس variable limits آ رہے ہوں گے تو start کرتے ہیں ہم limit سیکھیں گے کہ ہم نے کیسے limit find کرنا ہے تو یہ question میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ basically ہمارے پاس region given ہے اور ہمیں particular example سے ہم نے region find کرنا ہے ہمیں region given ہے کہ x y plane میں ایک circle ہے with center 0 0 radius 1 اور ایک line اس کا ہم نے region پہلے بنانا ہوگا تو finding limits میں limits میں سب سے پہلا step یہ ہے step 1 step 1 یہ ہے کہ ہمیں sketch کرنا ہے sketch region ہمیں region sketch کرنا ہوگا تو ہمارے پاس region کیا ہے ایک ہے circle x square plus y square is equal to 1 اور x plus y is equal to 1 یہ ہمارے پاس region ہے اس کو ہم x y plane میں draw کریں گے x y plane میں اپنی آسانی کے لئے draw کریں گے کیونکہ 3 dimension میں ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا میں اس کو explain کروں گا آپ کے سامنے ابھی 3 dimension میں بھی x y میں یہ region کیا بن رہا ہوگا for example اگر x square plus y x square plus y square is equal to 1 ہے تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہوگا جیسے ٹھیک ہے اسی طرح سے دوسرا ہمارے پاس جو region ہے region کا حصہ ہے وہ ہے x plus y is equal to 1 یہ ہے x plus y is equal to 1 تو جب ہم اسے plot کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے ہمیں مل رہا ہوگا یہ ہمیں ایسے مل رہا ہوگا question یہ ہے کہ اس کا ہم کیا کریں تو ہم کیا کریں گے کہ جو region کا ایک حصہ ہے ہم جو common region آ رہا ہے common region یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی لے سکتے ہیں region اس کے لئے بھی ہم limit find کر سکتے ہیں اور اس کے لئے بھی limit find دو حصے بن گئے لیکن ہم سمجھنے کے لئے سمجھنے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ جو first quadrant میں جو common region آ رہا ہے اس کو ہم جو ہے consider کریں جو first quadrant میں آ رہا ہے تو first quadrant میں صرف ہمارے پاس یہ common region آ رہا ہے یہ جو ہے یہ common region نہیں آئے گا کیونکہ ایک boundaries کی نہیں ہے تو ہم اس کو ریس کر دیتے ہیں اور جو common region ہمارے پاس بن رہا ہے اس کو میں آپ کے سامنے دوبارہ سے draw کر لوں گا وہ کچھ سرکل کا ایک حصہ یہ بن رہا ہوگا یہ جو یہاں پر اس کا ہم نے limit find کرنا ہے یعنی کہ ہمیں general question ابھی ہمیں f of x y نہیں پتا ہمارا concern یہ ہے limit find یعنی کہ یہ value یہ value یہ value یہ limit ہم find کر رہے ہوں تو یہ جیسا کہ ہمیں پتا ہے x square plus y square is equal to one اور یہ جو یلو ہے یلو ہمارے پاس یلو لائن x plus y is equal to کیونکہ اس کی slope negative ہے اور اس کا intercept جو ہے one ہے تو ہم نے یہ region draw کرنا ہے اب 3 dimension میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 dimension میں یہ کیسے plot ہو رہا ہوگا عام طور پر ہم domain 3 dimension میں اس کو name draw کرسکیں گے ذرا مشکل ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسے یہاں لے جاتے ہیں میں یہاں پہلے یہاں پر آپ کو draw کر کے دکھاؤں گا ہمارے پاس جو یلو لائن ہے یلو لائن ہے وہ کچھ یہ والی لائن یہ والی یلو لائن ہے اگر ہم actually draw کریں 3 dimension میں اور ہمارے پاس سرکل جو ہے سرکل کو کچھ ہم اس طرح سے draw کرسکیں گے یہ تو یہ جو ہے ہم نے region find کرنا ہے اور یہاں کوئی surface ہوگی اور اس surface سے کچھ اس طرح سے ہمارے پاس چیز بن رہی ہوگی اور یہ والیم ہم نے find کرنا ہے لیکن question یہ ہوتا ہے کہ آپ نے limit find کرنی ہوتی ہے اور limit ہمیشہ region r سے آتی ہے جسے ہم domain بھی کہتے ہیں domain of f of x y تو ہمیں جو ہے 3 dimension میں نہیں draw کرنا ہمارے لئے آسانی یہ ہے کہ ہم x y plane میں draw کریں اب step 2 کیا ہے step 2 ہمارے پاس ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوگا ایک vertical line لینی ہے جو کہ اس کے اس طرح سے vertical line لینی ہے جو کہ دو کرب سے کہیں سے enter ہو رہی ہوگی اور کہیں سے exit ہو رہی ہوگی تو میں highlight کر دوں یہ والی جو line ہے یہ ہمارے پاس جو vertical line ہے green line اس کو ہم line کہہ رہے ہیں direction ہم نے اس لئے show کی ہے کیونکہ ہم positive y axis کی طرف اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ جو line ہے یہ ہم نے draw کرنی ہے جب y کی limit آپ نے find کرنی ہوگی آپ نے جب y کی limit find کرنی ہوگی تو آپ نے vertical line parallel to y axis پہلے draw کرنی ہے ہمارے پاس vertical line step 2 میں آپ نے vertical line بنائی یہ جہاں سے enter ہو رہی ہوگی جہاں سے یہ enter ہو رہی ہے یہ اس کی lower limit بن جائے گی اور جہاں سے یہ exit ہو رہی ہے یہ اس کی upper limit ہو جائے گی اب question یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ line ایک ہی جگہ سے draw کرنی ہے آپ کہیں سے بھی draw کریں آپ کہیں سے بھی اس کو draw کریں یہ vertical line اس کی length کچھ بھی ہونی چھے یہ line ہے arrow ہم صرف اس لئے show کر رہے ہیں ہم increasing direction وائل کے increasing direction میں اسے draw کرنا چاہ رہیں اس کے لئے بھی جو entrance ہوگا وہ یہ والا curve ہوگا جو کہ yellow ہے اور یہ ہمارے پاس exit ہمارے پاس circle ہوگا تو کہیں پہ بھی آپ line draw کریں کہیں پہ بھی line draw کریں اس کا entrance جو ہے وہ ایک ہی curve ہے آپ دیکھیں یہ تین points ہمارے پاس یہ تین جگہ پہ ایک ہی entrance ہے ایک ہی curve ہے جہاں سے یہ enter ہو رہی ہے اور یہاں سے یہ exit ہو رہی ہے تو entrance اس کا کیا ہے entrance entrance curve کیا ہے اس کے لئے آپ سوچئے ہمارے پاس entrance curve ہے x 1 minus x تو y کی ہمارے پاس اس طرح سے limit یہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہم replace کر دیں گے y کی lower limit 1 minus x اب اسی طرح سے اس کا جو exit curve ہے جہاں سے یہ vertical line exit ہو رہی ہے تو وہ ہے x square plus y square is equal to 1 یہاں سے ہم y کی value نکال دیں y square is equal to 1 minus x square اور y آ جائے گا plus minus 1 minus x square ہم negative sign کو ignore کر دیں گے کیونکہ ہم first quadrant میں ہیں تو ہمارے پاس یہ جو exit curve exit curve یہ سارا یہ والا exit curve ہے یہ اس curve کا جو equation ہے وہ یہ ہے اور اس کی جو upper limit ہو جائے گی وہ ہو جائے گی ہم اس کو چاہیں تو exit exit y is equal to 1 minus x اور y is equal to 1 minus x square 1 minus x square under root کے ساتھ یہ اس کی y کی lower limit ہو گئی اور y کی upper limit ہمیں مل گئی اب question یہ ہے کہ ہم نے x limit کیسے find کرنی ہے step 2 میں آپ نے کیا کرنا ہے y limits of integration آپ اسے کہیں گے y limits of integration step 3 میں step 3 اس میں آپ x limits of integration find کریں گے x limits of integration آپ find کریں گے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم نے x کی وہ value سب سے پہلے lower value find کرنی ہے جہاں سے یہ جو common area ہے common areas ہمارے پاس یہاں سے start ہو رہا ہے اور یہاں پر end ہو رہا ہے یہ سارا common area ہے تو ہم نے جو first vertical line جو left most vertical line ہے وہاں سے اس کو start کرنا ہے اور وہ ہمارے پاس کیا ہے left most vertical line میں اس کو ذرا highlight کر کے لکھتا ہوں یہ left most ہمارے پاس vertical line ہے یہ اس کی lower limit ہوگی یہ جو point ہوگا یہاں پر ہمارے پاس یہ lower limit اس کی ہوگی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو lowest point ہے x میں یہ y axis پہ ہے y axis پہ x کیا ہوگا x ہمارے پاس zero ہوگا ٹھیک اس کا مطلب ہے کہ x کی lower limit ہمارے پاس ہو جائے گی zero اب ہم نے دیکھنا ہے کہ right most vertical line کہاں سے ہم جو آخری vertical line ہے اور جو common point ہے وہاں سے جو پاس کر رہی ہو تو وہ ہمارے پاس یہ والی vertical line ہوگی یہ آخری point سے پاس ہو رہی ہے ٹھیک ہے باقی point جو ہیں وہ اس کے common point نہیں ہے یہ والا common point نہیں ہے یہ common point نہیں ہے جو ان دو curve کا common point ہے اس کی right most جو curve پاس کر رہی ہوگی یہ جو line پاس کر رہی ہوگی یہ اس کی right limit x کی ہو جائے گی اور یہ ہم نے یہاں mention نہیں کیا ہے لیکن یہ ہمارے پاس ہوگا x is equal to one اور y ہمارے پاس zero ہوگا تو x کی value یہ آ جائے گی one x limits of integration تو یہاں پر ہم replace کر دیں گے اس کی lower limit ہو جائے گی zero اور upper limit ہو جائے گی one تو یہاں پر ہم نے اس کی limit find کر لیں اب question یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہمارے پاس question اس طرح کہ region آپ نے find کرنا ہے f of xy dxdy ہو dxdy اگر ہو dxdy اور f of xy اور پھر آپ کو limit find کرنی ہو تو پھر آپ کیا کریں گے آپ اسی procedure کو دہرائیں گے میں اس کو دوبارہ یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ region میں دوبارہ یہاں پر بنا دیتا ہے کچھ اس طرح کا ہوگا یہاں پر ایک circle بن رہا ہے circle ہے اب آپ کیا کریں گے region آپ نے step one میں کیا کرنا تھا step one میں sketch the region ہمارے پاس ہے sketch the region step two کیا تھا اس case میں step two کیا ہو جائے گا x limits of integration کیوں ہمیں switch کرنا پڑ رہا ہے x limits of integration میں وہ اس لئے ہمیں switch کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو پہلی limit جو ہم نے find کرنی ہے وہ یہ x ہے dx ہمیں find کرنا ہے اور اس کی limit ہم نے یہاں پر put کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے لئے ایک horizontal line draw کریں گے increasing direction increasing x کس طرف increase ہو رہا ہے x ہو رہا ہے increase اس طرف zero one two اس direction میں increase ہو رہا ہے تو ہم نے increasing direction میں draw کرنا ہے ہمیشہ یہی rule ہے کہ آپ نے increasing direction میں vertical line y draw کرنی ہوگی اور horizontal line increasing direction میں draw کرنی ہوگی جہاں سے یہ interest ہو رہا ہے جہاں سے interest مل رہا ہے جہاں سے یہ exit ہو رہا ہے جیسا کہ پہلے بھی explain کیا آپ یہاں پر بھی draw کرسکتے ہیں اور یہاں پر بھی draw کرسکتے ہیں جو interest ہمیں مل رہا ہے interested curve مل رہی ہوگی اس کی lower limit ہمارے پاس ہوگی اور جہاں سے یہ exit ہو رہا ہوگا یہ ہمارے پاس upper limit اس کی ہوگی تو interest curve کیا ہے انٹرنس انٹرنس کر وہ ہمیں پتہ ہے کہ x پلس y is equal to 1 اب یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے last time جب ہم نے previous limit find کی ہے جب پہلے y آ رہا تھا اور پھر x آ رہا تھا تو پھر ہم نے y کی value نکالی اب یہاں پر ہمیں x کی value نکالی ہوگی جس کی limit find کرنی ہے آپ نے اسی کی value find کرنی ہوگی x کی lower limit ہمارے پاس ہو جائے گی 1 minus y 1 minus y چاہے تو ایسے لکھیں 1 minus y اور اس کی upper limit کیا ہو جائے گی اس کے لئے exit curve ہمیں دیکھنا ہوگا جہاں سے line exit ہو رہی ہے exit curve ہمارے پاس ہے x square plus y square is equal to 1 اب یہاں سے x کی value find کریں گے یا y کی value find کریں گے تو ہمیں x کی value چاہیے تو x square ہو جائے گا 1 minus y square اور یہاں سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا x is equal to plus minus 7 آئے گا ہم صرف اس کو plus کے ساتھ لکھیں گے کیونکہ positive x axis میں آپ first quadrant میں ہیں وہاں x کی تمام values positive ہیں تو اس کی upper limit ہو جائے گی one x is equal to one minus y square under root ٹھیک ہے تو یہ اس کی upper limit یہاں پر آگئی گی اب اسی طرح سے y کی جب ہم نے limit find کرنی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ upper most point جو کہ common point ہے وہاں سے اگر کونسی ایسی line ہے جو کہ upper most ہو جو اس سے pass کر رہی ہو اور وہ point ہمارے پاس کہاں پر ہوگا تو اس case میں ہمارے پاس y کی یہ جو value ہے یہ کیا point ہونا چاہیے ہمارے پاس یہ point ہونا چاہیے کیونکہ یہ y intercept one ہے اور آپ اس کو solve کر لیں گے let me check x plus y x plus y is equal to one x square plus y square ہمارے پاس ہوگا y is x square plus y square ہمارے پاس one ہے یہ ہمارے پاس one ہے اور یہ point of intersection ہمیں اس line کا اور اس curve کا مر رہا ہوگا اور یہ y intercept basically ہوگا zero x zero ہوگا اور y one ہوگا اور اس کے لیے یہ والا point ہمیں solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمیں بیسے ہی پتا چل رہا کیونکہ یہ y intercept ہمارے پاس one ہے اور یہ ہمارے پاس کیا value ہوگی یہ ہمارے پاس value ہوگی one اور zero تو right more جو ہم کہلیں کہ y کی value ہوگی تو ہمارے پاس جو lower limit ہمیں y کی lower limit ہمیں یہاں سے نہیں start کرنا basically ہم نے آل دو کے point find کر لیا یہ point zero one ہے اور یہ point one zero ہے اور یہ zero یہ ہی رہے گا تو y کی جو lower limit ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگی یہ lower limit ہے تو یہ ہونا چاہیے y ہمارے پاس ہوگا zero اور اس کی جو upper limit ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگی one تو ہم نے لمبے procedure میں نہیں پڑھنا point of intersection بعض اوقات ہمیں نکالنا پڑتا ہے لیکن یہاں یہ obvious تھا کیونکہ y intercept ہمارے پاس nine کا کیا تھا y intercept one تھا اور یہ x axis پہ one zero پہ intercept کر رہی ہے تو یہ جو point ہے یہ جو circle ہے یہ بھی intersection point ہے تو ہمارے پاس zero one ہے اور one zero تو y کی جو lower limit ہوگی آپ نے y کی جو سب سے کم value ہے وہ لینی ہوگی zero اور upper limit اس کی one ہے تو y آ جائے zero two one تو یہاں پر ہمارے پاس یہ limit ہو جائے گی جب آپ x پہلے لکھیں گے تو یہ obvious ہے آپ نے switching نہیں کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس کو switch نہیں کرنا ہے اگر ہم کہیں گے for example میں اس کو یہاں سے copy کر کے تھوڑا مزید explain کر دوں تاکہ limits لینے میں future میں آپ کو مسئلہ نہ ہو اس کو ہم copy کر لیں گے اور یہاں پر ہم paste کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے zero two one آپ کو اگر کہا جائے d y d x یہ limit ہی ہمارے پاس limit ہے جب y پہلے آ رہے لیکن اگر آپ کہیں گے کہ میں phobini's theorem اس پہ apply کرنا چاہتا ہوں اور اس کو آپ ایسے لکھیں y is equal to one minus x y is equal to one minus x square f of x y اور d ہمارے پاس dx dy آ جائے گا اور x کو آپ لکھ رہے ہوں گے for example zero to one یعنی آپ نے reverse کر دیا ہے order یہ ہمارے پاس صحیح نہیں ہے اس کو آپ نے ایسے نہیں لکھنا ہے اگر آپ اس کا order reverse کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو proper procedure کر کونسٹنٹ کے case میں آپ لکھ سکتے ہیں zero to one zero to three f of x y dy dx constant limits جب ہوتے ہیں تو اس case میں آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی limit ہو اور اس کی limit constant ہو تو آپ اس switch کر سکتے ہیں لیکن جب ہمارے پاس variable limits ہوں گے procedure دوبارہ سے یہ کرنا ہوگا اور یہاں پر ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جب ہمارے پاس y limit ہم نے find کرنی ہے تو y in terms of remaining variable رہ جاتا ہے یہ اس کے مطابق limit آ رہی ہوتی ہے for example y ہے remaining variable کون سا ہے remaining variable آپ x ہے تو یہاں x کی limit آنی چاہیے اور جب آخری variable ہوگا تو اس کی limit ہمارے پاس constant عام طور پہ ہوا کرتی ہے تو یہ limit آپ کو سمجھ آگئی ہے اب کوئی ایک problem ہم کوئی ایک example ہم solve کر لیتے اس کی limit ہم find کر لیں گے مثال کے طور پہ ایک region یہ ہو میں آپ کے سامنے ایک region plot کر ہوں example suppose یہ region کچھ اس طرح کا ہے جیسے ہے y is equal to x cube y is equal to x cube یہ یاد رکھنا ہے یہ region x y plane میں ہو گا میں اس کو بار بار repeat کر رہ ہوں کیونکہ عام طور پہ بکس میں صرف region show کیا جاتا ہے تو student یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے x y plane پہ ہی کام کرنا ہے اسی بات نہیں ہے یہ جو region ہے یہ رہ یعنی ی y ی y is 8 لکھنا ضروری نہیں ہوتا آپ simply 8 بھی لکھ سکتے ہیں اور x cube بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ اب ہم شروع میں اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس لئے y in terms of x لکھ رہے ہیں اب x کی کیا limit ہوگی آپ نے x کی left most یعنی کہ سب سے کم value اس وہاں پر ایک vertical line draw کرنی ہے اور جو right most ہے وہاں پر vertical line draw کرنی ہے جو اس میں cover ہو رہی ہو تو x left most vertical line ہو ہمارے پاس y axis بن رہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا zero اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے یہاں تک کیوں نہیں آئے ہمیں اصل میں کہا گیا کہ first quadrant میں ہم نے لینا ہم اپنے آپ کو restrict کر رہے ہیں کہ first coordinate میں آپ دیکھ رہے اور ہمارے پاس جو common یا آپ کہہ لیں کہ جو shaded ہے یہاں پر ہم نے اس کو دیکھ نا ہے تو ہمارے پاس left most ہوگا x zero اور right most کیا value ہوگی وہ یہ والا ہوگا وہ یہ والا point ہوگا اب آپ چاہے تو ان is equal to x cube is equal to 8 اور x کی value ہمیں یہاں سے 2 مل جائے گی یہ ہوگا x is equal to 2 اور y کی ہمارے پاس value 8 ہمیں مل جائے گی 2 اور 8 تو اس کا x coordinate یہاں پر ہوگا اور یہ والا point ہمارے پاس ہو جائے x 0 سے 2 تک تو limit پہلے find کرنا چاہیں پہلے x کی اسی question میں f x y اور dx اور dy find کرنا چاہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا ایک horizontal line draw کر دیں گے ہم کیا کریں گے ایک horizontal line ہم یہاں سے draw کر لیتے اس horizontal line کا جو entrance ہوگا اور اس کا exit ہوگا اب جو entrance ہے وہ ہمارے پاس یہ والی line اور یہ y x میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس x کیا ہوگا x is equal to zero ہوگا اور اس کا exit ہے وہ کون سی curve ہے ہمارے پاس y is equal to x cube یہ curve ہے ٹھیک تو ہمیں کیا چاہیئے ہمیں تو x in terms of value چاہیئے تو x کس کے equal ہوگا one by three کے y raise to power one by three اور y کی limit کیا ہونی چاہیئے ہم نے y کی lowest value ہے وہاں سے start کرنا ہے y ہمارے پاس کیا ہے lowest value zero ہے یہاں والی اور یہ جو آخری value ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ y کیا ہے y ہمارے پاس یہ جو point ہوگا y is equal to 8 ہمیں مل رہا ہے یہ اس کی limit ہو جائے گی اس کو اگر آپ 3 dimension میں دیکھنا چاہیں گے 3 dimension میں اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو y is equal ہمارے پاس y is equal to 8 ہے تو y is equal to 8 یہاں پر ہوگا اور پھر ہمارے پاس x جو ہے وہ کچھ y is equal to 8 ہے اور x کیوب ہے تو یہ کچھ اس طرح سے کر بن رہا ہوگا اب یہاں پر 3 dimension میں جو بھی surface ہے تو اس کا یہ پورشن یہاں کور ہو جائے گا اور یہ volume آپ جب problem solve کریں گی جب آپ کو سکیں گے آپ کو یہ لیمیٹ کا کونسیپ سمجھ آگیا ہے اور ورٹیکلی بھی تو آپ اس کی پریکٹس کیجئے فارمس کیلکولس سے کوئی اور بک ہے مینٹن کی بک ہے آپ کو کلکولس کلکولس آپ سرچ کیجئے کلکولس بائی مینٹن یہ بھی ایک اچھی بک ہے اور بھی آپ کو